ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو بھائی لوگ اگر آپ کیڈز کے روم کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کے لئے ڈیزائن ڈون رہے ہیں ایسے آئیڈیا جو یونیک بھی ہوں موٹرن بھی ہوں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن بھی ہو کہ آپ کس طرح ایک روم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں کیڈز کے لئے اس کے اندر آپ کا بھائی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتائے کر کہ کلر کمبینیشن کیا ہونا چاہیے کون سا کلر سیلیکٹ کریں پھر نیچر کون سا ہو مٹیریل کون سا یوز کریں سٹوری سلیشن بتائے گا کمپلیٹ انفرمیشن بتائے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو کارنگلی سبسکرائب مائی چینل نمبر ون پوائنٹ کے اندر ہم کلر اور تھیم کے بارے میں بات کریں گے برائٹ اور لیگلی کلر جیسے ایکوہ بلو پیسٹل پنک برائٹ ییلو اور سوفٹ گن بچوں کے روم کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں یہ کلرز انرجی اور کرییٹیویٹی کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں نیوٹر کلرز بھی یوز کی جا سکتے ہیں لیکن انہیں کلر فوٹ اسیسٹریز کے ساتھ بیلنس کرنا پڑتا ہے تھیمز کے بارے میں بچوں کے انٹرسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو تھیم سیلیکٹ کرنا چاہیے آپ سپیس کا تھیم سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن راکلٹس آجاتے ہیں پلینٹس آجاتے ہیں اور سٹارز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور بیڈ لینر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جنگل تھیم کے اندر آپ اینیمل پرینکس کو والز پر لگا سکتے ہیں ٹریز اور فورسٹ تھیم در سیسٹریز پہ یوز کر سکتے ہیں آپ آشن تھیم کے اندر سیش یا آپ سی شیلز اور ویفز کا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کارٹون میں دیکھنا چاہئے تو بچوں کے انٹرسٹ کے ساتھ سے آپ ان کے فیور کارٹونز کریکٹر جیسے پیگا پیگ پاو یا سپر ہیروز ان میں سے بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں تھیم کے اندر پاک کرتے ہیں پھر نیک فائنٹ کے اندر ہم فٹ نیچر کو دیکھیں گے آپ بیٹ یوز کر سکتے ہیں بیٹ کون سے یوز کر سکتے ہیں لو ہائٹ بیٹس یوز کر سکتے ہیں یا آپ ٹوڈلر بیٹس یوز کر سکتے ہیں جو بچوں کے ہیڈ کے مطابق ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس سپیس کم ہے تو آپ بنگ بیٹس یا لوف بیٹس بھی کنسیدر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سٹورج کی بات کریں کیونکہ آپ کو پتا کہ بچوں کے کمرے میں بچے چیزیں ہرچے کا پھلا دیتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے روم کو ٹائیڈی رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ فنکشنل فرنیچر جو سٹورج بھی پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ڈروورز کے ساتھ بیٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ شیلس وغیرہ بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ کیبینٹس بھی بنوانا چاہے تو بنوا سکتے ہیں لیکن زیادہ کیبینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے فرنیچر کے اندر سٹنگ کو بھی کنسیدر کرنا ہے کمفرٹیبل اور کیڈ فرینلی سٹنگ آپشن جیسے بین بیکس سمال آمچیرز یا کشن فلور سٹنگ آپ نے ان کو بھی کنسیدر کرنا ہے فرنیچر کے اندر ایک سوائنٹ کے اندر ہم سٹوری سلیشن کے بارے میں دیکھیں گے سٹوری سلیشن کے اندر ہمیں زیادہ تک تین چیزوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے نمبر ورن ٹائٹ سٹوریج اس کے علاوہ بک شیلس اور کلوسٹ آرگنیزیشن جو ٹائٹ سٹوریج ہے ٹائٹ سٹوریج کے لیے آپ بینز کا استعمال کر سکتے ہیں باسکٹ کا کر سکتے ہیں اور چسٹ چیز کر سکتے ہیں آپ لیبل بین بچوں کو ارگنائز کرنے میں مزد کرتی ہیں تو جس کی وجہ سے آپ جتنی بینز ہوں گے ان کے اوپر آپ لیبل وغیرہ لگا دیں گے اس کے علاوہ جو بک شیلس ہیں وہ ایڈی ٹو ریج ہوتی ہیں بک شیلس یا وال ماؤنٹن شیلس جو بچوں کے بکس اور ایڈوکیشنل مٹیری کو ڈسپلی ارگنائز کر سکتی ہیں اسی لیے آپ نے بک شیلس کا بھی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ ایڈجسٹ ایپر کلوسیٹس بھی اویلیبل ہے مارکٹ میں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہنگیشلس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ڈراؤور ڈیوائیڈرز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے نیچ پوائنٹ کی اس پوائنٹ کے اندر ہم وال آرٹ اور ڈیکور کے بارے میں بات کریں گے وال ڈیکور کے لیے آپ وال ڈیکارز کا یوز کر سکتے ہیں یہ ایزی ٹی ریموو ہوتے ہیں اور ایزی ری اپرہ کچھ ہیں اور آپ نے ایسا وال ڈیکارز لینے ہیں جو آپ پوائنٹ کو یوز کر سکتے ہیں آپ گارے میں مارکٹ کے لیے اور مارکٹ میں اپنے ڈیکور کے سا دا ہوں اگر آپ کو wall decals کا نہیں بتا تو آپ کو easy wording میں بتا دیتا ہوں wall decals basically stickers ہوتے ہیں جو wall کے اوپر stick ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ میں نے mural term بھی ایک use کیا ہے یہ basically ایک painting ہوتی ہے جو آپ اپنی wall کے اوپر hang کرتے ہیں وہ کسی artwork کی ہو سکتی ہے وہ کسی theme کی ہو سکتی ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو ہمارا next point ہے اس کے اندر ہم lighting کے use کریں گے آپ main light use کر سکتے ہیں آپ task light use کر سکتے ہیں آپ decorative light use کر سکتے ہیں صورت جیس ٹیپل سیلنگ لائٹ جو روم کو eventually light کرتے ہیں وہ main lights ہوتی ہیں text lamps یا night lights تو specific area کو focus کرنے کے لیے ہم task light کا use کرتے ہیں string light یا thematic lamps جو روم کو کوزی اور inviting بناتے ہیں اس کے لیے ہم decorative lighting کا use کرتے ہیں next point میں ہم flooring کی بات کریں گے flooring ایسی ہونے چاہی جو صافت ہو جو بچے کو گرنے پر اس کو کچھ اوٹو گارہ نہ لگے اور comfort بھی provide کریں اور ایسا بھی جو easy to clean ہو اگر اس کے بار کوئی چیز گیر جا چھوئے یا کوئی بچہ جنا دیتا ہے تو easy to clean بھی ہو for example جیسے vinyl flooring ہے اور laminate flooring ہے اور SPC flooring کو بھی آپ consider کر سکتے ہیں روم کو ایسے design کریں کہ وہ study play اور sleep areas کو effectively manage کر سکے روم کو آپ اس طرح بھی design کریں کہ وہ بچوں کے بڑے ہونے کے بات بھی room use اور applicable ہو آج کے لیے فیلال اتنے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تبتک اپنے نیکس ویڈیو میں اپنے نیکس ویڈیو میں لہا حافظ ملتے ہیں